دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہی ہماری لگ بگ پوری ہی دنیا کے اندر اب لوگوں کے بیچ میں ہسٹوریکل موویز ویب سریز دیکھنے کا شوق بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ چکا ہے یعنی اب زیادہ سے زیادہ لوگ فکشنل موویز کو دیکھنے کی بجائے اب ہسٹوریکل یعنی ریل اسٹوریز پر بننے والی موویز کو ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہالی بورڈ بولی بورڈ کے ساتھ ساتھ دنیا میں اور بھی جتنی بھی بڑی بڑی فلم انڈسٹریز ہیں ان سب نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں سے ہسٹوریکل موویز بنانے پر ہی زور دینا شروع کر دیا ہے مگر دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی مووی کو کامیاب بنانے کے لیے یا پھر یہ کہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے اب ان فلم بنانے والے لوگوں نے اتحاس کے ساتھ چھر چھڑ بھی شروع کر دی ہے اسپیشلی اگر بات کریں بولی بورڈ کی تو ہمارے انڈین فلم انڈسٹری نے تو اپنی ساری ہی حدیں پار کر دی ہیں بولی بورڈ میں پچھلے کچھ سالوں میں بننے والی بے شمار اتحاسک فلموں میں سے شاید ہی کوئی ایک بھی ایسی فلم ہوگی کہ جس کے بارے میں ہم یہ کلیرلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ریل سٹوڑی پر بنی ہوئی ہے ورنہ ہر فلم کے اندر ہی یہ لوگ اپنے حساب سے پورے ہی اتحاس کو بدل کر رکھ دیتے ہیں بولی بورڈ کے ٹارگیٹ پر اسپیشلی مسلم کریکٹر رہتے ہیں بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بولی بورڈ میں تو کسی بھی اتحاسک فلم کی پہچان ہی یہ مانی جاتی ہے کہ اس کے اندر اتحاس کے ایک مسلم کریکٹر کو ولن بنا دیا جائے یعنی بولی بورڈ کی جس مووی کے بارے میں بھی آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ اتحاسک فلم ہے تو آپ سمجھئے کہ 90% اس کے اندر ایک مسلم کریکٹر ہی ولن ہوگا اور یقینا یہ چیز اتحاس میں انٹرسٹ رکھنے والے لوگوں کو بہت دکھ دیتی ہے فیلحال دوستو اگر آپ لوگ خاص طور سے مسلم اتحاس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور مسلم اتحاس پر بننے والی موویز ویب سریز یا پھر سیریلز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یقینا یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ مسلم اتحاس پر بننے والے آٹھ ایسے زبردست سیریل کے بارے میں ہی جان پائیں گے کہ جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ مسلم اتحاس پر بننے والے سب سے زبردست سیریل ہیں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ سارے کے سارے سیریلز نہ صرف موٹیویشن سے بھرپور ہیں بلکہ ایک ڈیریکشن بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ سیریلز اس چیز کو بھی درشاتے ہیں کہ آخر اس دور کے مسلمانوں کے پاس وہ کون سی خاص چیزیں ہوا کرتی تھیں کہ جس کے بلبوتے پر وہ لوگ لگ بگ آدھی سے بھی زیادہ دنیا پر راج کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے مسلم اتحاس پر بننے والے آٹھ سب سے زبردست سیریلز کی اس لسٹ میں آٹھوے نمبر پر نام آتا ہے فائلنٹا مصطفیٰ کا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیریل ایک ٹرکش سیریل ہے اس سیریل کے اندر سلطنت عثمانیہ کے اتحاس کے ایک قابل اور بہت ہوشیار جاسوس کی کہانی دکھائی گئی ہے اور وہ آخری دور دکھایا گیا ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ نہ صرف چاروں طرف سے اپنے دشمنوں سے گری ہوئی تھی بلکہ اپنے اندر موجود غداروں سے بھی مقابلہ کر رہی تھی اس سیریل کے اندر سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور بادشاہ یعنی عبد الحمید ثانی کا کردار بھی دکھایا گیا ہے اگر آپ لوگ جاسوسوں کی کہانی میں انٹرس رکھتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخری دور میں سلطنت عثمانیہ کے جابازوں نے اپنی دشمنوں سے مقابلہ کیسے کیا تھا تو آپ یقینی طور پر یہ سیریل دیکھ سکتے ہیں اس سیریل کو دو سیزن میں بنایا گیا ہے اور دونوں ہی سیزن کو آپ لوگ انٹرنیٹ پر آسانی کے ساتھ انگلیش اور اردو سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس لسٹ میں ساتھوے نمبر پر نام آتا ہے مندرمان جلال الدین کا یہ ایک ایسا سیریل ہے جس کو اسبک لینگویج میں بنایا گیا ہے اس سیریل کے اندر جلال الدین خوارزم شاہ کی کہانی کو دکھایا گیا ہے یعنی ایک ایسے انسان کی کہانی کو کہ جس کو اتحاس میں اکلوتے ایسے یدھا کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ جس نے چنگیز خان سے مقابلہ کیا تھا جس دور میں چنگیز خان پوری دنیا میں تباہی مچا رہا تھا اور بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی اس سے جیتنا تو دور بلکہ اس سے جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا تو اس دور میں جلال الدین خوارزم شاہ نے بڑی بہادری کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ کیا تھا اگر آپ لوگ جلال الدین خوارزم شاہ کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے ذریعے سے بھی جان سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر میں آلڈی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے علاوہ جہاں تک سوال اس سیریل کا ہے تو یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور ابھی بھی لگتار ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو اس سیریل کے اپیسوڈز انٹرنیٹ پر انگلیش اور اردو دونوں ہی زبانوں کے سب ٹائٹلز کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود چھتے سیریل کے بارے میں تو وہ ہے کرلوس عثمان وہی کرلوس عثمان کے جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کی زندگی پر بنایا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطنت عثمانیہ نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت تھی بلکہ سب سے لمبے وقت تک ہماری دنیا میں قائم رہنے والی مسلم سلطنت بھی تھی کیونکہ جتنے لمبے وقت تک یہ سلطنت قائم رہی تھی اتنے لمبے وقت تک دوسری کوئی مسلم سلطنت نہ رہ سکی تھی اس سیریل میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دونوں طرف سے اپنے خطرناک دشمنوں سے گھرے ہوئے عثمان غازی نے اپنی ایک آزاد سلطنت کی بنیاد کیسے رکھی تھی کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف تو منگولوں کی آنڈی تھی تو دوسری طرف مسلمانوں کے خون کے پیاسے رومن لوگ تھے اور ان دونوں کی موجودگی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی یہ سیریل بھی ابھی تک پوری طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے مگر جتنا بھی آ چکا ہے اس کو آپ لوگ اریجنل ہندی اردو ڈبنگ کے ساتھ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں فیلال دوستو اب اگر بات کی جائے پانچویں سیریل کے بارے میں تو اس کا نام ہے یونس ایمرے جسے اردو میں راہ عشق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس سیریل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سیریل میں جس مشہور انسان کی کہانی دکھائی گئی ہے وہ انسان بھی لگ بگ ارتقل غازی کے دور کے آس پاس ہی میں گزرے تھے یہ سیریل اس وقت اردو ڈبنگ میں بھی لگتار ریلیز کیا جا رہا ہے جسے بڑے ہی شوق کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے یہ سیریل ترکی کے مشہور صوفی شائر یعنی یونس ایمرے کے اوپر بنایا گیا ہے یونس ایمرے کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جسے آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں دوستو اب اگر بات کی جائے چوتھے سیریل کے بارے میں تو وہ ہے پائے تخت عبد الحمید یہ وہ سیریل ہے جس میں سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان یعنی سلطان عبد الحمید کی ہسٹری دکھائی گئی ہے اس سیریل میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سلطان عبد الحمید نے کس طرح سے سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کی سادشوں کا مقابلہ کیا تھا چونکہ دوستو یہی وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سادشیں شروع ہو گئی تھی اور اسی دور میں ہی بریٹین نے کچھ اور ملکوں کے ساتھ مل کر فلسطین کی جگہ پر اسرائیل کو قائم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا اور اس وقت فلسطین کی پوری ریاست سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہی میں آیا کرتی تھی جہاں ایک طرف سلطان عبد الحمید فلسطین کی ایک گز زمین دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے تو وہیں دوسری طرف بریٹین کئی ملکوں کے ساتھ مل کر اس زد پر اڑا ہوا تھا کہ اسرائیل ریاست یہی پر آباد ہوگی ساتھی ساتھ اس سیریل میں سلطان عبد الحمید کے دور کا وہ حادثہ بھی دکھایا ہے کہ جب فرانس نے اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مووی بنائی تھی جس کے جواب میں سلطنت عثمانیہ کے اس وقت کے سلطان یعنی سلطان عبد الحمید نے فرانس کو دھمکی دے ڈالی تھی اور اس دھمکی کی وجہ سے ہی فرانس کو مجبوراً اس فلم کو بین کرنا پڑا تھا دوستو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس سیریل میں سلطان عبد الحمید کے دور کی ہر وہ چیز دکھائی گئی ہے کہ جو اتحاس کے پنوں میں اپنی ایک الگ اہمیت رکھتی ہے تیسرے نمبر پر جو سیریل ہے اس کا نام ہے اویا نس بیوب سیل جوکلو ویسے تو اس ٹاپک پر بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جسے آپ لوگ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں شارٹ کٹ میں میں سیریل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیریل سلجوک سلطنت کے سب سے مشہور حکمران یعنی سلطان علپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ کی ہسری پر بنایا گیا ہے وہی ملک شاہ کے جن کے دور میں سلجوک سلطنت اپنے پورے اتحاس کے سب سے اوچے قط پر پہنچ گئی تھی یعنی ان کے دور میں سلجوک سلطنت دنیا کے اتنے بڑے حصے پر پھیل گئی تھی کہ جتنے بڑے حصے پر اس سے پہلے کبھی نہیں پھیل سکی تھی ملک شاہ نے اپنی زندگی میں جہاں ایک طرف سلیویوں سے مقابلہ کیا تو وہیں دوسری طرف منگولو جیسی خطرناک فوج سے پوری مسلم دنیا کی حفاظت بھی کی تھی اور ملک شاہ ہی وہ انسان تھے جنہوں نے اتحاس کے سب سے خطرناک انسانوں میں سے ایک انسان یعنی حسن بن سبا کا مقابلہ کیا تھا حسن بن سبا پر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں دوستو اب اگر بات کی جائے دوسرے سیریل کے بارے میں تو وہ ہے محمد اک کتل امارے اور یہ ترکی کا وہ سیریل ہے کہ جو بیسوی صدی کے شروع کی ہسٹری پر بنایا گیا ہے یعنی جب فسٹ ورلڈ وار کے وقت یعنی پر تھم وشوید کے وقت ساری دشمن طاقتیں مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اس سیریل میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے سلطنت عثمانیہ نے اپنے وجود کو بچائے رکھنے کے لیے اپنے ہی ہم مذہب یعنی عربوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ملکوں کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اس سیریل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سیریل میں سارے ہی کردار اصلی ہیں یعنی جتنے بھی لوگوں کو شامل کیا گیا ہے وہ اصلی ہسٹری میں بھی موجود تھے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سیریل کی کہانی بھی اسی رائٹر نے لکھی ہے کہ جس نے ایرترل غازی سیریل کی کہانی لکھی تھی اس سیریل میں آپ سلطنت عثمانیہ کے ان جاسوسوں کے بڑے بڑے کارناموں کو بھی دیکھ سکیں گے کہ جن جاسوسوں نے بیس وی صدی کے سب سے بڑے جاسوس یعنی ہم فری کا مقابلہ کیا تھا آپ میں سے جو لوگ بھی ہم فری کو نہیں جانتے ہیں انہیں میں بتاتا چلوں کہ اس ٹاپک پر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم فری ہی وہ انسان تھا کہ جس نے سلطنت عثمانیہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا ایسا نقصان کہ جو بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں پہنچا سکی تھی بتاتے چلیں کہ جو سیریل اس لسٹ میں ٹاپ پوزیشن پر ہے وہ وہ سیریل ہے جس کا اگر میں نام نہ بھی لو جب بھی آپ میں سے زیادہ تر لوگ سمجھ ہی جائیں گے یعنی درلش ایرترل سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کے والد یعنی ایرترل غازی کی ہسٹری پر بننے والے اس سیریل نے نہ صرف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے بلکہ ساتھ ساتھ مسلمانوں کی نیو جنریشن کو اسلامی ہسٹری میں دلچسپی دلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا اور اب ایسے بہت سارے لوگ آسانی کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں کہ جو ایرترل غازی سیریل کو دیکھنے کے بعد سے ہی ہسٹری میں دلچسپی رکھنے لگے فیلال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بلائکن کو بھی پریس کر دیں